کیا ہے فلسطین کی حالت کیا ہے آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیراعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے دوسرا آج اس نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوگا تو درنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتا چمو جس نے اتنی بڑی تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا اس نے مسلمانوں کو رولا دیا ہے ایسی تقریریں کی ہیں ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہئے آج تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے ایران کو دیکھتے رہے ترکی کو دیکھتے رہے شان کو دیکھتے رہے ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کوئی امت کی آواز اٹھائے آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کو اس شخص کے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے تاریخ پتا ہے کہ جنرل زیا نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی جنرل زیا کا انہوں نے کیا حشر کیا عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندووں نے خود کچھ حملے سب سے پہلے شروع کیے تم نے ہندیوں کو دہشتگرد کیوں نہیں کہا تم مسلمانوں کو دہشتگرد کیوں کہتے ہو بڑی بات ہے اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکڑ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو کلٹا بولتے تھے اور یہ آدمی بولتو رہا ہے تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر نے کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طریقے سے اس نے دلائل دیے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں کہتے رہے لو کادیانیوں کے ایجنٹ ہے ارے بے شرمو تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے اس نے کہا اسلام ایک ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے